اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے نرف سیل یا نیوران آج ہم یہاں پہ نرف سیل یا نیوران جو ہے اس کے سٹرکچر کو دیکھیں گے اور اس کے اندر جو پارٹس ہیں ان کو یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے تو نرف سیل یا نیوران نروس سسٹم کی ایک بیسک جو ہے اس کا یونٹ ہے اس کی اکائی ہے انسان کا جو نروس سسٹم ہے ہیومن کا جو نروس سسٹم ہے وہ بلینز کی تعداد میں نیورانز اور ان کے سپورٹنگ سیلز یعنی کہ نیوروگلائل کا یہ بنا ہوتا ہے یہ جو سپورٹنگ سیلز ہوتی ہیں ان کو کیا نام دیتے ہیں نیوروگلائل سیلز کا نام دیتے ہیں نیورانز ہیں کیا؟ اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ نیورانز ایسے مقسوض سیلز ہیں نیورانز ایسے سپیسفک سیلز ہیں جو ریسپٹر سے کوارٹینیٹر اور کوارٹینیٹر سے ایفیکٹر تک نرم ایمپلس پہنچانے کے قابل ہوتے ہیں دوبارہ درہا اس کو سنیں ایسے مقصود سیلز جو نرب ایمپلسز کو ریسیپٹر سے کوارڈینیٹر اور کوارڈینیٹر سے نرب ایمپلسز کو کہاں پہ لے جاتے ہیں یہ ایفیکٹر تک لے جاتے ہیں انہیں ہم کیا نام دیتے ہیں انہیں ہم نرب سیل یا نیوران کا نام دیتے ہیں اس طرح یہ جو نرب سیل ہوتے ہیں یا جو نیوران ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اور جسم کے دوسری طرح کے سیلز کو بھی کیا کرتے ہیں یہ اطلاعات پہنچاتے ہیں اس کی سیل بارڈی میں ہوتا ہے یہ ڈائیگرام میں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کا نیوکلیس ہے اور یہ یہاں پہ تمام یہ سائٹوپلازم ہے یہ سائٹوپلازم اور اس کا نیوکلیس یہ ایک نرف سیل یا نیوران کی سیل بارڈی میں یہ موجود ہوتا ہے ایک جو نرف سیل ہے یا جو نیوران ہے اس کے ٹو مین پارٹس ہیں ایک ہم کہتے ہیں سیل بارڈی اور دوسرے ہم کیا نام دیتے ہیں اگزانز کا نام دیتے ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے یہاں پہ باری باری کے سیل بارڈی کے اندر کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں اور اگزانز وہ کن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک نیوران کا جو نیوکلیس اور اس کا زیادہ سائٹوپلازم اس کی سیل بارڈی میں موجود ہوتا ہے یہ نیوکلیس ہے اور یہ تمام یہاں پہ کیا ہے یہ سائٹوپلازم اس مکمل کو ہم کیا نام دیں گے یہ مکمل جو ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے اس کو ہم سیل بارڈی کا نام دیں گے یہ سیل بارڈی ہے یہ سیل بارڈی کس کس پر مشتمل ہوتی ہے نیوکلیس اور سائٹوپلازم پر اور ساتھ ساتھ یہاں پہ سیل بارڈی سے تار کی طرح کے بہت ہی باریک یہاں پہ مکلی بڑے ہوئے حصے بھی یہاں پہ نکلتے ہیں یہ مقلب جو بڑے ہوئے اسے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ڈینڈرائٹس یا پھر ایکزانز کا نام دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کو ہم کیا کہیں گے چھوٹے چھوٹے تار کی طرح کے یہ بڑے ہوئے اسے ان کو کیا نام دے رہے ہیں یہ ڈینڈرائٹس اور اسی طرح ایک جو یہ تار کی طرح کا حصہ ہوتا ہے وہ لمبائی میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم ایکزانز کا نام دیتے ہیں اس کو ہم ایکزانز کا نام دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکزانز اور ڈینڈروائٹس کے فنکشن کیا ہیں ڈینڈروائٹس کیا کرتے ہیں ڈینڈروائٹس نرب ایمپلس کو سیل باڈی کی طرف لے راتے ہیں مختلف حصوں سے یہ کیا کرتے ہیں نرب ایمپلسز کو یہ ڈینڈروائٹس کیا کرتے ہیں سیل باڈی کی طرف لے کے راتے ہیں اور اسی طرح یہ ایکزانز کیا کرتے ہیں سیل باڈی سے نرو ایمپلسز کو جسم کے دوسرے حصوں کے پاس لے کر رہتے ہیں اس طرح یہ اگزانز کیا کرتے ہیں اگزانز جو ہے یہ نرو ایمپلسز کو سیل باڈی سے دور لے رہتے ہیں تو دو طرح کے یہاں پہ سیل باڈی سے تار کی طرح کے بہت باریک یہ سٹکچرز نکل رہی ہیں ان میں سے ایک کو ہم کیا نام دے رہے ہیں ایک کو ہم نام دے رہے ہیں ڈینڈرائٹس کا دوسرے کو ہم نام دے رہے ہیں کس کا اگزانز کا یہ جو ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ سیل باڈی کی طرف پیغامات کو یا نرب ایمپلسز کو لے کر رہتے ہیں جبکہ یہ ایگزانس ایگزانس کا کام کیا ہوتا ہے ایگزانس سیل باڈی سے نرب ایمپلسز کو دور لے رہتے ہیں یہ سیل باڈی یہاں پہ بہت ہی باریک یہاں پہ یہ دیکھیں ریشے سے تار کی طرح کے حصے نکل رہے ہیں ان کو ہم نے کیا نام دیا دینڈرائٹس ان میں سے ایک حصہ لمبائی میں بڑھ جاتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ایگزانس کا نام دیتے ہیں کیا نام دیں گے ان کو ایگزانس ایگزانس کیا کرتے ہیں سیل باڈی سے پیغامات کو دور لے کے جاتے ہیں جبکہ دینڈرائٹس کیا کرتے ہیں سیل باڈی کی طرف نرب ایمپلسز کو لے کے جاتے ہیں شوان سیلز ایگزانس کے ساتھ بقاعدہ فاصلوں پر موجود مخصوص نیروگلائل سیلز ہوتے ہیں یہ شوان سیلز ایگزانس کے اوپر کیا کرتے ہیں ایک چربی جیسے یعنی کہ فیٹی جو ہے یہ تہبی بناتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں مائلن شیت کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ ایگزان ہے ایگزان کے اوپر یہ فیٹی یہاں پہ دیکھیں ایک لیئر سی بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ ولی یہ ولی یہ ولی اس لیئر کو ہم کیا نام دیتے ہیں مائلن شیت کا نام دیتے ہیں اور یہ یہاں پہ یہ شوان سیلز ہیں یہ شوان سیلز کیا کرتے ہیں ایگزانس کے اوپر ایک فیٹی لیئر بناتے ہیں اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں مائلن شیت کا نام دیتے ہیں ایگزانس پر مائلن لگے حصوں کے درمیان کچھ مقامات مائلن کے بغیر ہوتے ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں ان کو ہم نوٹس آف رین ویر کا نام دیتے ہیں کا نام دیں گے نوٹس آف رین ویر کا نام دیں گے اور یہ جو میلن شیت ہوتی ہے یہ نان کنڈکٹر ہوتی ہے گیر مصل ہوتی ہے اس میں سے نرو ایمپلسیز نہیں گزر سکتی اس لیے جس میمبرین پہ یہ میلن شیت لگی ہوتی ہے وہاں پہ جو نرو ایمپلسیز ہوتی ہیں وہ ایک نوٹ سے دوسرے نوٹ تک وہ جمپ لگا کے سفر کرتی ہیں یہاں سے یہاں جمپ لگائیں گی پھر یہاں سے یہاں جمپ لگائیں یہ نوڈ یہاں سے جو ہوا ہاں جمپ لگائیں گے نرو اپلس پر یہاں سے جمپ لگائیں گے یہاں سے جمپ لگائیں گے اس لیے ایسی اپلسیز کو چھلانگیں لگانے والی اپلسیز sindre elleME دیتے ہیں نرو اپلس جب اس طرح سفر کرتی ہے چھلانگے لگا کے اس سے اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے اگر ہم دیکھیں تو کام کے لحاظ سے جو نیورانچ نرد ہوتی ہے اس کی تین ٹائپز ہیں یہ جو یہاں پہ آپ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ موٹر نیوران کا سٹرکچر ہے اسی طرح یہاں پہ میں نے دو سٹرکچر اور بنائے ہیں ایک یہاں پہ دیکھیں یہ انٹر نیوران ہے دوسرا یہاں پہ کونسا ہے سینسری نیوران ہے